جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں لاہور کی یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز میں کہا جا رہا تھا کہ لاہور کا جو سیوری سسٹم ہے وہاں پہ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اس پر لاہور یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز کے پرفیسر ڈاکٹر تاہیر یکوب ہیں انہوں نے کچھ تجربات کیے اور آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر تاہیر یکوب صاحب سے ان سے پوچھیں گے جو انہوں نے لاہور کا جو پانی ہے جو واسا پانی چھوڑ رہا ہے اس میں کرونا کی جو وائرس کی کتنی تشخیص ہوئی ہے اور اس سے زندگیوں پر کیا اثر ہو سکتا ہے ڈاکٹر تاہیر سب بہت شکریہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جانت سے کہا گیا کہ جو لاہور کا پانی ہے جو واسا پانی چھوڑتا ہے اس میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اس کے بارے میں اب تائیے کہا کہ کتنے جو سیمپل آپ نے کٹھے کیے اور اس پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جی تینکیو بیری مچ آپ لوگ ہمارے یونیسٹری میں تشریف لائے میرے نام تاہری یاکوب ہے میں پروفیسر ہوں یونیسٹری ویٹرنری اور انیمال سائنسز لاہور میں اور میں ڈائریکٹر ہوں ایز انسیٹوٹ اف مائیکرو بیولوجی کے یونیسٹری کے تو یہی میرا ہے تو پھر باقی رہ گیا جیسے آپ نے سوال کیا کہ کرونا وارث جو ہے سیورج میں کیسے ہم نے ہمارا کیسے خیال آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ انیشلی جب ہم لوگ کیونکہ میں سیاہ کا میمبر ہوں کرونا ایڈوائزری گروپ جو پنجاب کا اس کا میمبر ہوں تو ہمیں شروع میں بڑی ڈیفیکلٹی آ رہی تھی تو ٹریس تک کانٹیکٹ جو لوگوں کے ایک پیشن تھا تو گورنمنٹ پہلے کوشش کرتی کہ اس کے جو کانٹیکٹ پرسنج جو ان کو ملے ہیں ان کی بھی سامپنی کی جائے تو وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ بھاگ جاتے تھے تو اس کا ہم نے حال نکالا کہ اب کیا کریں پھر تو سوچا کہ بہت سارے وارث جیسے جو ہیں وہ سیورج میں آتے ہیں یا سٹول میں شیڈ ہوتے ہیں تو یہ بھی وارث سٹول میں شیڈ ہوتا ہوگا تو لٹریچر دیکھا تو لٹریچر میں ہم یہ بھی دنیا کے اندر دو ملک تھے جنس کے اندر ایک اسرائیل تھا اور دوسرا اسرائیلیا میں یہ چل رہی تھے تو تیسرا ہمارا ملک تھا جس کے اندر ہم نے یہ پلاننگ کی تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ مو ہسپیٹل جو ہے اس کا کرونا وارڈ سلیکٹ کیا اور اس کے جتنے پیشنٹ تھے ان کا ہم سٹول لینا شروع کیا اور سٹول سے ہم نے یہ وارث کو کنفرم کر لیا کہ اس سٹول کے اندر جو وارث شیڈ ہوتا ہے پھر ہم گئے کہ اب تھوڑا سا اور اس کو بڑھایا جائے دن گو تو دوکٹر ہسپیٹل وہاں ان کا جو کرونا وارڈ ہے وہاں گئے پھر جو الفاروق ہسپیٹل ہے ان کے کرونا وارڈ میں گئے تو ان لوگوں نے ہم سے ہمارے ساتھ بڑی کوپریشن کی اور انہوں نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ ہمارے ایکسیس دی اور اپنے ان کا جو سیورج تھا وہاں تک ایکسیس دی تو ہم نے پہلے سٹول سے کنفرم کیا پھر ہم نے اس کو جو سیورج تھا اسی ہسپیٹل کا اس سے کنفرم کر لیا کہ واقعی یہ وارث جو ہے وہ شیڈ ہو رہا ہے آتا ہے اس کو از اینڈیکیٹر کے طور پر ہم لے سکتے ہیں کسی بھی علاقے کا تو اگلا سمال آیا کہ لاہور کے اندر جو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے واسا کا بڑا اچھا سسٹم ہے میں جتنی بھی تعریف کر سکھوں واسا کی بڑا اچھا سسٹم ان کے بڑے اچھے میپس ہیں بڑا جی پیس سسٹم کے ساتھ ان کے اٹیچ ہے ہر چیز تو لاہور کے اندر جو ہے کو ہم نے واسا سے پوچھا تو واسا نے میں بتایا کہ ان کی جو ایک سو آٹھ ڈسپوزل پمپ ہیں لاہور کے اندر ان میں دو تین ڈسپوزل پمپ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے تھے باقی باقی سارے ڈسپوزل پمپ جو ہیں وہ کام ام ٹاکنگ پورتا ہے یہ صرف واسا ایری ہے بہت سارا لاہور کے اندر اور بھی کالونی جو واسا کے اندر نہیں آتی تو یہ اندرون شہر ہے اس طرح کے جتنا بھی واسا کے لیے اس کے ایک سو آٹھ ڈسپوزل پمپ ہیں اس میں انیشلی ہم نے پہلے کچھ ڈسپوزل پمپ جو تھے سلیکٹ کیے اور ان میں دیکھا کہ واقعی ہمیں وہاں وائرس ملنا شروع ہو گیا پھر ہم نے پورے ایک سو آٹھ کے آٹھ جتنے ڈسپوزل پمپ تھے ان کا ایک ہی دن کے اندر ہم نے وہاں پوری ٹیمیں چار پانچ ٹیمیں ہم نے بنائی چار پانچ گاڑیوں پر ہم نے پوری رات دن رات کام کیا اور ہم نے وہاں سے سامپل کٹھے کر لیا اس کل آ کے ہم نے انیلیس کی گیا تو ہمیں پتا چلا کہ 50% جو ہے واسا ایریا جو ہے وہ پوزیٹیو ہے ہمارا تو اب اس کے اگلا کوئیسن یہ ہمارا تھا کہ ہم گورمنٹ کو یہ بتا سکیں کہ یہ اس کے پیچھے کتنے پیشنٹ ہو سکتے ہیں یا جو وہ لوگ جو وائرس شیڈ کر رہے ہیں ان کے کتنے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہوں ان میں ایک تھا کہ اس ڈسپوزل پانپ کے سٹیشن کے پیچھے کتنے آبادی کتنی ہے دوسرا یہاں واسا پانی کتنا چھوڑتا ہے اور تیسرا ہمارا جو اپنی کیلکولیشن تھی کہ پر گرام فیسز میں کتنا وائرس کے شیڈ ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کے جب ہم نے ملاا کے کیلکولیٹ کیا تو ہم ایک نمبر ہمارے پاس مل جاتا ہے کہ ٹینٹیٹیو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس ڈسپوزل پانپ کے پیچھے جو ہے اتنی لوگ پاسیبل ہیں جو وائرس شیڈ کر رہے ہیں وہ پیشنٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ ویسے جو ہیں کیریئر وہ بھی ہو سکتے ہیں ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو واسا کا پانی ہے جو واسا پانی چھوڑ رہی اس میں کرونا کی اگر تشخیص ہوتی ہے تو اس سے یہ ایک بڑے الارمینگ ہے اب تا یہ کہا کہ لوگوں کو کیا اس سے پریشانی ہو سکتی ہے یا لوگوں کو اس سے پریشان ہونا چاہیے یہ ایسے خطرے والی بات نہیں ہے ہاں جی ایسا اس میں ہم نے کوشش کی کہ کر کے دیکھیں یہ جو ہمارا وائرس ہم نے آئی یہاں سے ایڈینٹی فائی کیے ان کو ہم نے سیل لائن پر ڈالنے کے کوئی ڈالا لیکن ہمیں ابھی تک کوئی سکسس نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس زندہ نہیں ہے ان ایکٹیویٹڈ فارمیں ہیں یا بروکن فارمیں ہیں تو میرا نہیں خیال لوگوں کو وری کرنا چاہیے کہ اگر کہیں وادثہ کی آفس میں سام ٹائم پانی ملا ہوتا ہے تو کرونا اس وجہ سے نہیں ہو رہا وہ سپریڈ کا خطرہ نہیں ہے لیکن وہ انڈیکیٹر ضرور ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے پیشنٹ ہیں ایپرل جو ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں شروع کیا تھا تو اس وقت ہماری جو کپیسٹی تھی ایک سو سامپل پار ڈے ہم نے اسے شروع کیا تھا لیکن الحمدللہ آج ہم جو اپرل جب آیا تو ہم کوئی تین ہزار سامپل تک جو ہے وہ پار ڈے انیلیسز کرتے ہیں اور یہ اس کے میرے پاس کوئی پانچ ڈسٹک جو ہے ان کے سامپل آتے ہیں پلس لاہور کے سامپل آتے ہیں تو ڈیلی تقریباً ہم کو ستائیسو پچھل سے لے کے تین ہزار جو ہے سامپل آئیسز کر رہے ہیں تو ابھی تک جو میری جو لیب ہے اتنی مطلب ہم گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے اس پہ کتنا میری اکیلی لیب نے جو لوگوں کو فائدہ دیا وہ ایک ارب کوئی تیس کروڑ کے قریب جو ہے گورنمنٹ کا اس لیب نے اکیلا لوگوں کو فائدہ دیا ہے بالکل ہمارے پاس تو کیش کونٹر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں سے بھی کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اپروچ کرتے ہیں ہم ان کے گھروں سے بھی سامپل لے لیتے ہیں لیکن زیادہ سامپل ہمیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہی سینٹ کرتا ہے سارے کے سارے ٹوٹل فری ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں گورنمنٹ کہے گی تو ہم آر ایڈ ہمارے والنٹیرز کارے کام کرے ہیں ہماری جتنے پی ایچ ڈ سٹوڈنٹ ہیں ایمفل سٹوڈنٹ ہیں ہمارے بی ایس آنرز کے جو فائنل کے سٹوڈنٹ ہیں وہ ہی کام کرے ہیں تو اگر ہم پہلے آر ایڈ ہی تین شفٹوں میں کام کرے ہیں اگر گورنمنٹ کہے گی تو ہم چار شفٹوں میں بھی چلے جا سکتے ہیں مطلب یہ بڑھ تو سکتا ہے یہ انیشلی امریکہ کے اندر ٹائگر کے اندر یہ اس کو آئیسولیٹ ہوا تھا پھر بار میں ایک دو کانٹری اور سے بھی آئیسولیٹ پاکستان کے اندر بھی ایک افواہ پہلی تھی کہ شاید یہ اینیمل کے اندر ہے ہم نے زو کے سارے اینیمل جو ہے ان کا انیلیسز کیا ہوا ہے ان کا کر کے دیکھا ہوا ہے ہمارے ملک میں یہ اینیمل کے اندر یہ وارث نہیں ہے ہمارے زو جو ہیں بلکل فری ہیں اس سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جو کرونا وارث ہے جانوروں سے بھی منتقل ہوتا ہے یا بعد ممالک میں یہ کہا گیا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی یونیورسٹی جانوروں سے ریلیٹڈ آپ اس جانوروں پر کام کرتے ہیں کیا کبھی ایسے کوئی جانور کوئی اینیمل آیا ٹریک ہے آننون اوریجن کا جو بخار ہے وہی لوگ اس پہ سام ٹائم سسپیکٹ کرتے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں ہم نے انیلیسز کر کے دیکھا ہم نے جو ہمارے پیٹ آتے ہیں ان کا انٹی بولی ٹائٹر بھی نکال کے دیکھا کہ کہیں ان کو ایکسپوئیر تو نہیں ہوا لیکن ابھی تک ہمیں منکی کے اندر جو ہم نے منکی میں ٹرائل کیا تھا تو اس میں دو تین منکی میں ہمیں ملا تھا یہ انٹی بولی ٹائٹر ملا تھا لیکن باقی یہ ڈاؤو کیٹ ہم نے کر کے دیکھا ان میں کسی میں ہمیں نہیں ملا بھی تھے لیکن سب لاسٹ میں یہ بتا دیجئے گا کہ کرونا کی تیسری ویو بڑی خطرنا کہ آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹوں میں رشا ہے لوگ حجوم سڑکوں پر نظر آتے ہیں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں میسج میرا یہی ہے کہ ہم شاید ڈرے نہیں ہیں ہم بڑے کیرلیس لوگ ہیں اس سے زیادہ بہتر تھے ہم لب جب فرس ویو آئی تھی دنیا نے بڑی ہماری تعریف کی تھی کہ اس ملک نے بڑا اچھا کنٹول کیا ہے لیکن جیسے ہمیں پتا چلا بعد میں جب تھرڈ ویو آئی ہے تو ہم اتنا کیرفل رہے نہیں ہیں اس لیے ہمارے زیادہ تو لوگوں کے لیے وہی جو تین بیسک چیزیں ہیں اگر ہم کر لیں تو اس وارس پر ہم کنٹول کر سکتے ہیں وہ جیسے سوشل ڈسٹنسنگ ہے ماسک پہننا ضروری ہے اور جو ہینڈ واشنگ ہے یہ تین بیسک پرنسیپل ہیں اس ڈیزیز کو اس سے بچنے کے لیے جتنا آپ موب سے یا کسی حجوم میں نہ جائیں گے ہم لوگ بہت کم حجوم میں جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی تک دو لاکھ کے قریب ہم نے سامپل انیلیسز کیا ہے لیکن ہمارے زیادہ تر سٹوڈنٹ اور ٹیچر جتنے ہیں سارے سیف ہیں ان کو ڈیزیز بلکل نہیں ہوئی کیونکہ ہم موب میں نہیں جاتے ہیں ہم جہیں کام کرتے ہیں دن راز جہیں رہتے ہیں